ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا اپنی بیٹی کا نام بخاری شریف کے حدیث ہے میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا کہ فاطمہ پر بھی چہنم حرار ہے اور جو فاطمہ سے محبت کرے انہیں اور بھی چہنم آجانے نارے تبدیل نارے انسان سیدہ کے شان یہ ہے بلکہ ہمارے اسی دور کے ایک اچھے شیئر میں اچھے شیئر کا ایک کہا ہے ایک پلوں میں سمجھ جائیں گے سب پہو نجو ایک پلوں میں سمجھ جائیں گے سب پہو نجو چادر فاطمہ زہرہ کو سمجھا چادر فاطمہ زہرہ کو سمجھا کیا ہے اللہ اکبر کربلا کا پورا میدان کربلا کا پورا میدان جس کام پر ہونے منت ہے اسے فاطمہ تزہرہ پہا جاتا ہے سنیو کربلا کا حسین کبھی نہ ملے اگر حسین کو فاطمہ جیسی ماں نہ ملے جب میرے امام از بارگاہ میں قرار پیش کرتے تو کہتے ہیں میرے امام نے جان احمد کی راحت کا مطلب کیا جب سب بے چین ہوتے تو حضور کو یاد کرتے ہیں اور جب حضور بے چین ہوتے ہیں تو فاطمہ زہرہ ہو جان احمد کی راحت پہ ہر بے چین دل کا چین اللہ کا رسول ہے اور رسول اللہ کو جو راحت اتا کرے اسے فاطمہ زہرہ کیا جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام اور پھر کہتے جس کا آج چل نہ دیکھا مہو میرے لے اس ردائے نظاحت پہ لاکھوں سلام اور ایک مقام پر کہتے ہیں نور بنت نور زوج نور امہ نور نور یہ ہے سیدہ کائناہ رسول اللہ کی نسل قیامت تک جس سے چلتی رہے گی وہ سیدہ یہ شان سیدہ کی آقا نے فرمایا فاطمہ تو تو ام ابھی ہاں ہے تو میری ماں کی طرح یعنی اشارہ دے دیا میری ماں کو کسی نے دیکھا نہیں سیدہ آمینہ کو لیکن کردار آمینہ دیکھنا ہے تو کردار فاطمہ ترزاہ یہ شان ہے سیدہ لیکن اب سنو گیرت مصطفی گیرت مصطفی پھر کہہ رہا ہوں حدیث میں نہ آتا تو ہمت نہیں تھی ایک دن سیدہ پاک نے سونے کے کنگن پہنے حضور کی گیرت بس بات پوری ہوتی ہے حضور کی گیرت سیدہ نے سونے کے کنگن پہنے سونا عورت کے لیے حلال ہے جائز سیدہ عورت اگر سر کے بال سے لے کے پیر کے ناکھن تک سونے میں لگ جائے منع ہے بلکل منع نہیں جائز بلکل بلکل تو سب کی بیٹیوں کے بچیوں کے بیویوں کے لیے سونا حلال ہے حضور کی گھر والوں کے لیے بھی لیکن پہن لیا سیدہ نے سونے کا کنگن اللہ کے رسول ملنے کے لیے آئے سیدہ کے ہاتھ میں سونے کا کنگن دیکھا مو پھیر گئے اور مو پھیر کر چلے گئے توجہ کرنا سنیو بائیں اور بہنیں اطواب کیوں کس کے گھر سے مو پھیر کے جا رہے ہیں کس کے گھر سے بدعاتوں من نہیں فرمایا میرے جگر کا ٹکڑ یہ کسی کے لیے نہیں فرمایا کائنات میں کسی کے لیے نہیں کہا میرے جگر کا ٹکڑ ایک ازاد ہے جسے سیدہ فاطمہ کہتے ہیں حضور نظر پھیر کر چیرہ پھیر کر جا رہے ہیں حرام کام سیدہ حرام کام تو نہیں کر سکتی حرام کام تو نہیں کر سکتی بدعائیں مصطفیٰ ہے معصوم نہیں ہے لیکن محفوظ ضرور ہے ہے نا مگر حضور نے کیا کیا چیرہ پھیر لیے سیدہ رو پڑی بابا چیرہ پھیر کے کیوں ہوا پس چلے گئے مزاق جانتی تھی اچھا یہ سونے کے کنگنگن حرام نہیں تھے ناجائز نہیں تھے مکرو بھی نہیں تھے بدعائیں مصطفیٰ کے شایان شان نہ تھے ایک چیز حرام ناجائز الگ ہوتی ہے لیکن ایک چیز کیا ہوتی ہے شایان شان نہ ہونا سیدہ چونکہ رسول اللہ کی شہزادی ہے حضور علیہ السلام و تصدیم نے راج کی بات جاتے جاتے دنیا سے انہی کو کہا تھا کہ مجھ سے فیلے آ کر کہ تم ہی ملاقات کرو گی اس شہزادی جس کے لئے کھڑے ہوتے تھے آج انہوں نے سونے کے کنگن پہنائیں شایان شان نہیں تھے بس چیرہ پھیر لیا اور چیرہ پھیر کر کے حضور واپس ہو گئے ہیں سیدہ نے فوراں سونے کے کنگن جس سے میرے بابا ناراض ہو جائے ہیں سونے کے کنگن اتار کر حضرت بلال کو دیا جاؤ بیچ کر کے اس کو مدینہ کے گریبوں میں باٹ دو تھوڑی دیر کے بعد حضور فیر تشریف لائے تو کنگن نہیں تھے بابا کیون آپ واپس چلے گئے چیرہ پھیر کے فرمایا میں یہ چاہتا ہوں کہ میری شہزادی میرے نقش قدم پر ہوں نبی کے گھر والوں کو کب زیب دیتا ہے کہ وہ سونا اور چھانگی پہنے اس لئے واپس اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اتنی چہیتی ہستیوں سے حرام کام نہیں ہوا ناجائز کام نہیں ہوا خطا نہیں ہوا گناہ نہیں ہوا صرف شایان شان کام نہ تھا تو حضور نے ان سے چیرہ پھیر لیا جب اتنے چہیتوں سے اتنی نزاکت ہے مزاج میں کہ ایک کام شایان شان نہیں ہوتا تو حضور رکھ پھیر لیتے ہیں تو بتاؤ مسلمانوں آج اپنی راتیں کیسی گزرتی ہیں جو فجر کی نماز میں سوتا پڑا رہتا ہو جو جوا کھیلتا ہو جو شراب پیتا ہو جو عورتوں کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کرتا ہو پھر حضور اس کو پیار سے کیسے دیکھتے ہوں گے کیا اس سے بھی چیرہ نہ پھیر لیتے ہوں گے اور یہ تو دنیا ہے دنیا یہ تو دنیا ہے یہاں تو موج مستی میں گزار رہے ہو جب قبر میں جاؤ گے قبر میں جاؤ گے میرے بھائی اور جب قبر میں جاؤ گے اور اکیلے دفنہ دے جاؤ گے کتنی بے بسی اور بے کسی ہوتی ہے نا بڑے بڑے طاقتور بڑے بڑے علم والے بڑے بڑے ڈگری والے بڑے بڑے خطابات اور القابات پانے والے جن کے لئے جلسوں میں نعرے لگتے تھے جن کے لئے جلسوں میں تالیاں بشتی تھی جن کے لئے جلسوں میں تالیاں بشتی تھی جن کے لئے بڑے بڑے ڈگریوں کے علانات ہوتے تھے جب مرتے ہیں تو جنازے میں کتنے بے کس اور بے بس نظر آتے ہیں اب بتاؤ قبر میں رکھے گئے سب نے منو مٹی کے نیچے دبا دیا دبا کر کے چلے گئے انسان بے بسی میں سوچتا ہے بھائی تو بھی گیا باپ تو بھی گیا اببہ تم بھی گئے بیٹو تم بھی گئے یار دوست دیکھو کتنی بے وفا دنیا ہے جب سب چھوڑ کر چلے جائیں گے نا تو وہ جان وفا تشریف لائیں گے قبر میں اور میرے امام کہتے ہیں جب حضور قبر میں آئیں گے تو کیسیت کیا ہوگی امام کہتے ہیں قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی مجھے بتاؤ اکیلے حضور قبر میں بچانے کے لئے آگئے میرے امام کہتے ہیں ماں جب ایک لوتے کو چھوڑے آآ کہہ کے بلاتے یہ ہیں باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں بندے کو مرکب میں تھپک کر میٹھی نیند سلاتے یہ ہیں تھنڈا تھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہمیں پلاتے یہ ہیں کسر دنا تک کس کی رسائی جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں انہ آتے انہ کل کو سر ساری کسرت پاتے یہ ہیں یہ میرے نبی کے شانے میرے نبی کا مقام ہے اب مسلمانوں سوچو جب سیدہ فاطمہ کے ہاتھ میں سونے کے کڑے دیکھ کر ان کے گھر سے مو پھیر کر چلے جاتے ہیں سیدہ عائشہ کے گھر میں جیوو ریشم کے پردے دیکھ کر ان کے گھر سے مو پھیر کر چلے جاتے ہیں اب بتا حضور قبر میں تشریف لائے آپ کو نمازی نہ پایا آپ کو روزے دار نہ پایا آپ کے چہرے پہ داڑی نہ پایا اور ناراض ہو کر قبروں سے مو پھیر کر چلے گئے بتاؤ کیا ہو کس کو آواز دوگے کس کو پکار ہوگے یہاں جو دھتنگ آپ کی چل نہیں ہے وہاں کوئی دھتنگ چلے گی نہ وہاں کسی کی دادا گیری چلے گی نہ کسی کی بابا گیری چلے گی وہاں تو قبر میں بے بسی ہی بے بسی ہوگی اگر ان کو رہے موسیقی 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 موسیقی